بحبوں کے علاوہ بجرہ والا میں الحمدللہ بحب اللہ بحب اللہ بحب سوائی سبحانی صحبا اسلام علیکم جی محبو کادمی صحبہ کیا حال بحب اللہ میں بلکل ٹھیک آپ کیسے والا سیٹھ وزیر وغیر کیسے جا رہے ہیں روزے رکھنے میں کوئی دشواری کوئی پریشانی کسی طرح کی کوئی مسئلہ مسائل نہیں ابھی تک تو موسم اچھا ہے تو روزے بھی اچھے جارے ہیں روزہ لگ تو نہیں رہا ابھی نہیں روزہ لگ بھی جائے روزہ تو اس کو لگتا ہے جو روزہ رکھتا ہے آپ رکھتی ہیں بلکل رکھتی ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں گے آپ اپنی بات تو بھی کر رہے نہیں نہیں میں اپنی بات بھی کر رہا اچھا چلیں پوائنٹ کی طرف ہاتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ گجراوالا میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا کہ جدر مرضی چلے جائیں جو مرضی سوشل مڈیا کی اپ یوز کر لیں کوئی بھی پریٹ فارم دیکھ لیں وہاں بے آپ کو گجراوالا میں ہوتے ہوئے کھا بھی نظر آئیں گے چاہے ہاں 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 اسی ہی بات بتاؤں جائے وہ آگ ڈینر کے بوفے ہو یا کچھ بھی ہو آپ کو حق طرف دیکھیں تو ہم نے سوچا ہے کہ آپ سے کچھ questions کریں گے کیونکہ پہلے تو سب سے پہلے اپنے بار میں تھوڑا سبتا ہے جی میرا نام حنور کازمی ہے اور میں نے master's in political science کیا ہوا ہے اس کے لابے میں بھی private sector میں as an office administrator job کر رہی ہوں master's complete or jali ligari ہونا ہے اسی ہی بتاو آپ اپنے ڈگری کے بات تلی کر رہے ہیں اپنے ڈینر میں اپنی بات کیوں کر رہا جی میرا master's complete or jali ligari اس سے صحیح ہو رہا ہے صحیح ہے تو private sector میں آپ job کر رہی ہیں یہ بتائیں کہ سننے میں ملتا ہے بلکہ ہر دوسرے بندے سے ہر دوسری لڑکی یہی کہتی ہے جیسا کہ آپ کو ایک سو رکارت ہر جگہ پہ احتجاج ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں لڑکیوں کے لڑکیاں کسی بھی فیلد میں لڑکوں سے کم نہیں ہیں تو چونکہ آپ کو یہ جواب دینا ہے کیونکہ آپ ایک ورکنگ لیڈی ہیں ورکنگ وومن ہیں لڑکیوں کو اگر تو کسی طرح کے مسئلے مسائل پہ جیسا کہ آپ ابھی job کر رہی ہیں تو کیا ایسے مسئلے مسائل ہیں جو آپ کو فیش کرنا پڑتے ہیں ڈیلی روٹین میں ہاں ہاں بہت کرنے پڑتے ہیں آپ گھر سے قدب باہربتے ساتھ آپ کو شروع ہو جاتی ہیں گھر میں ہی شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ اگر ہم کسی میل پہ دیکھیں تو آپ کے ساتھ گھر کی رسپونسبلیٹی اس طرح سے اٹیج نہیں ہوتی کوکنگ مطلب ڈیفرن سفائی وغیرہ یہ جو ٹپکل گھروں میں کام سارے ہوتے ہیں ہمارے تو یہ سارے چیزیں لڑکیوں ساتھ اٹیج کی جاتی ہیں کہ انہوں نہیں کرنی ہیں حالانکہ کوئی لکھا نہیں کیا کہ صرف لڑکیاں ہی کریں گے لیکن لیکن انہوں نے گھر کو بھی خرصواتی ریلز دھیidas میں تنمید ہی گھر سارے منیوں بندہ کر رہا ہاتا ہے بلکے موضوع صرف بلکے موضوع اگر آپ کو دیکھ لیا آپ کی طرح کرتے ہیں آپ کو جائے بات تو صحیح ہے چلیں بے کمیں تو پوینٹ کی بیدیو لڑکیاں کیا الگار کھڑی ہیں بلکل کھڑی ہیں ہر طرح سے ملکے بدل خواہدا عددان دیکھتے سہری کے ساتھ کام کرتی ہیں زیادہ ان میں انتھوسیسٹیک ہوتی ہیں کام کرتے ہیں اور میری خواہ سے وہ مردوں سے زیادہ بہتر کام کر رہے ہیں گھر کی روٹین بتائیں کہ وہ پانجشن جمانجلیں تو نہیں پڑتے اور تو افتاری اور سہری کی کیا روٹین ہے کس کس کیلئے کانا بناتی ہیں کس کس کیلئے روزے افتاری یا سہری کا احتوام کھوتا ہے اور کیا پیڑ بار کے سہری اور افتاری ہوتی ہیں سہری سہری کا تھوڑا پرابرم ہوتی ہے زیادہ کیونکہ ٹائم مینیز نہیں ہوتا سونا اور پھر اٹھنا سہری کے لئے پھر سونا اور پھر جوپ پہلے اٹھنا تو وہ بہت زیادہ ٹائم سکیجول جو خراب ہوا گئے تو باقی افتاری تو اچھے طرح سے ہوتی ہے میرے گھر میں میں ہی ہوتی روزہ رکھتی ہوں اب می کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو باقی کوکنگو ایرہ سارا دن ہون کے لئے بھائی کے لئے ہوتی ہے تو سنسرا چلتا ہے اچھا دوسری طرف اگر ذکر کریں مہنگائی کا تو آپ چونکہ ظاہر ہے گھر کے بھی سارے کام شام دیکھتی ہے کچھن کے بھی سارے کام شام دیکھتی ہے ہر چیز آپ کے آگے سے ہو کے گزرتی ہے جو اس کے لئے مہنگائی کی آپ کو مہنگائی کی کیا چیز ایسی نظر آئی ہے جس میں آپ کو لگا ہو گئے یہ چیز ڈبل ہے یہ چیز ڈبل ہے اور یہ رمضان ہے میں نے کوئی چیز سستی ہوتے تو دیکھی نہیں بلکہ مہنگی ہوتے ہی دیکھی ہے تو کیا مسلمانوں نہ صرف مہنگی ہوئی ہیں بلکہ چیزوں کی قوالٹیز بھی بالکل ڈاؤن ہوئی ہیں قوالٹیز بھی بھی بہت بھی بھی بہت یہ حیث ہی جائے گا ایسی جائے گا بھی بھی بہت نہیں یہ پر menرکہ بلکہ فائلیٹیز بہت کام ہوئی ہیں جب ایک قوالٹیز بہت کام ہوئی ہیں یار میں چیز میں پہلے ایک عقی semanas میں ایک بھی 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 ہ چیز میں رہا گیا وہ نکل جائے گی اکثر فیس بک پر میں نے پوسٹ دیکھی ہوتی ہے کہ یورپ کنٹریز میں یا ارب کنٹریز میں جب رمضان کی آمد آمد ہوتی ہے تو بڑے بڑے جتنے بھی گروسری سٹورز ہوتے ہیں مالز ہوتے ہیں اس کے اندر بڑے بڑے بینرز چیز لکھ کے لگا لیا جاتے ہیں کہ اس رمضان کے لئے آفر کسی بھی چیز کی جو پرائس ہے اس کی پرائس ڈکریز ہو کے یہ رہ گئی ہے جب پاکستان کے اندر رمضان آنے سے پہلے پہلے ہی ہر چیز ڈبل کے ٹرپل ہو جاتی ہے تو ہمارا ملک تو پاکستان جو ہے وہ مسلمانوں کا ملک ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کے عمال کر کے ہم اگر اللہ کے آگے جائیں گے تو کیا مو دکھائیں گے اصل میں ہم مسلمان اپنے وہ کلیم کرتے ہیں موسلم سے ہم لوگ جو مسلمان کی انسان میں وہ ظاہر ہے ہمارے اندر نہیں موجود تب ہی اس طرح کے ریزارٹ ہمارے سو سائٹی میں تو یہ تو میرا جانتا کوئنٹ او ڈبل کے ہمارے سو سائٹی میں ہم لوگوں کے اندر صرف ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہم نے اسلام کو نہ سیکھا ہے نہ ہی سمجھا ہے اگر ہم اسلام کو سمجھتے اور سیکھتے تو یہ نہ ہو رہا تو اس وقت ہمارے سو سائٹی میں ہو رہا ہے اچھا ایک اور بات جو میں پوچھنا چاہتا تھا آپ گھر سے نکلتے ہیں تو کوئی ٹرانسپورٹیشن میں کسی طرح کی دکت کوئی پریشانی کوئی ہرڈل دیکھنے میں فیس کرنے میں تو نہیں آتی ہے تو بھی فرنکل اور بھی ریالسٹک بات بتائیں ابھی کے ٹائم میں بہتر ہوگا ایک ٹائم تھا سکول میں بات کر رہا ہوں رمضان میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں لڑکوں پنجابی کا ورڈ لڑکیں میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں کیا رمضان میں بھی آپ کو اس طرح کی نگاہیں دیکھنے میں یا نظر مینے میں فیل ہوتی ہیں میرا نہیں خیال لوگوں پر کوئی خاص اثر پڑتا ہے کہ رمضان ہے تو ہم کوئی انسان کے بچے بن جائے تو وہ اپنی بےہودہ حرفتیں جاری جبتے ہیں فطرت میں ہوتی ہے شیطان ان کی فطرت میں یہ چھوڑ گیا ہوئا ہے وہ خود شیطان ہوتے ہیں یعنی یہ بات ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ تیس دنوں کے لئے کہہ دو گئے میں تو کہتا ہوں کہ شیطان تیس دنوں کے لئے کھلتا ہوگا یا زیادہ لوگوں کے سامنے آتا ہوگا کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ہر حالت میں شیطان ہے جنہوں نے یہ چیز کرنی ہے وہ ہر جگہ ہر کنڈیشن میں ہر منت میں کرتے ہیں اچھا کالیج لائف کا آپ بتا رہی تھی مجھے سکول کالیج لائف یا میں کچھ اس کو اس طرح سوال پوچھتا ہوں کہ سکول لائف، کالیج لائف، یونیورسٹی لائف اور پریکٹیکل لائف ان چار لائف میں سے سب سے بیسٹ لائف آپ کی کونسی رہی ہے میرے لئے میرے بیسٹ لائف کالیج لائف تھی سکول کی نائی تیم بانکن کی ہے پیریڈٹ چھوڑے ہیں پیریڈٹ چھوڑے ہیں پیریڈٹ چھوڑے ہیں اچھا لوگ پتہ نہیں اس کو سمجھیں گے بہت ہی بڑی پرسنلیٹی کا پاوڈکاسٹ ہوں سب سے پہلے دو لوگوں سے التماس اور التجاہ ہے کہ یہ ہم بالکل ہی سادھا عام ہم جیسے میڈل کلاس لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں بلکل ٹوٹلی اور کیا کہتے ہیں کسی کو دیر نہیں لگتی ہمارا جو موٹو تھا یہ یہ تھا کہ ہمیں ایسا پاڈکاسٹ کریں جو بالکل ہی ایک عام ظاہر ہے ریالیسٹک باتیں ہیں ان کے ایسیوز کو بسکس کریں اور گجرہ والا میں ہم کھانے کے علاوہ بھی کچھ بات کی جاتے ہیں کیونکہ جو نورمل پاڈکاسٹ میں دیکھتا ہوں یا لوگ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو بلاتے ہیں جن کی لاکھوں کروڑوں میں انکم ہوتی اور وہ صرف ان کو کٹیگرائز کر کے صرف ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں آپ کی منتلی انکم کیا ہے آپ کی منتلی انکم کیا ہے آپ کی ایشوز کیا ہے آپ کی آگے سے فیوچر پلاننگ کیا ہے جس کے پاس پیسہ ہے اس کی پلاننگ ہے اور اس کو کسی طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا رمضان بھی اچھا گزرے گا اور رمضان کے علاوہ اس کا ہر آیا ہوا دن بھی اچھا گزرے گا یہاں پہ ہم بات کریں گے یہاں پہ نورمل بندے کو پریشان ہیں اور ایشوز پیس کرنا پڑتے ہیں اس پہ بات ہمیں کرنی چاہیے تو کچھ ایسا پاڈکا شروع ہونا چاہیے یہ آج اس کی ابتدا ہے تو انشاءاللہ آگے جا کے بھی آپ لوگوں کو اس طرح کے جو لوگ ہیں ہم جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم جیسے جو میڈل کلاس لوگوں کی پریشانیاں ہیں آج ہم نے ایک ٹاپک ڈسکس کیا ہے انشاءاللہ آپ کو دوسرے ٹاپک پہ بھی بات کرتے ہو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سٹے ٹونڈ اللہ حافظ اور آج آپ کچھ کہنا چاہیں گے میں بس شہید ہوں کہ رمضان ہے تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیطان بند کر دیا گیا تو جو شیطان آپ نے اپنے اندر بسا لیا ہوئے اس کو بھی بند کر دیں تو بہتر ہے پریکٹس ہو جائے گی شاید باقی کے گیارہ مہینے بھی اچھے گزر جائیں بات تو صحیح ہے سالیں اپنا سب کا خیار رکھیے گا سٹے ٹونڈ اللہ حافظ سٹے ٹونڈ اللہ حافظ